محمد آمیر کا ایک بیان ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم بلکل کمبیک کر سکتی ہے انہوں نے دو مشورے دیئے مشورہ یہ ہے کہ شاداب کی جگہ جو ہے وہ اسامہ میر کو کھلائے جائے اور امام کی جگہ فقر کو کھلائے جائے اور فقر کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اسے ٹی ٹوینٹی سمجھ کے کھیلیں دل کھول کے کھیلیں جیسے کھیل لیں نصیم بھائی کیا یہ مشورہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے محمد آمیر جو ہمارے ایک فاس بولر ہیں میں بالکل متفق ہوں آمیر کی اس بات سے کیونکہ اس وقت ہم بات کیا کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ایگریشن کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہے اور جس طرح آمیر نے جو ایک خاص جملہ کہایا ہے کہ فقر کو کہو کہ جا کے جیسے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلتے ہو ویسے کھیلے ہمیں اوپر سے سٹارٹ تو چاہیے ایک گرباز جس دن سٹارٹ دے دیتا ہے اس دن اغوانستان کی ٹیم کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک اوپر سے برک رفتار سٹارٹ درکار ہے ہمیں پاور پلی کے اندر ساٹھ ستر رنز درکار ہے دیکھیں میں آپ کو بالکل یہ ایک پکی خبر دے رہا ہوں کہ انڈیا کے میچ سے پہلے بھی بہت ایک ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ فخر کو کھلانا ہے یا امام کو کھلانا ہے فخر کو کھلانا ہے یا امام کو کھلانا ہے اور اس میں دو دھڑے بن گئے تھے لیکن بابر آزم اور انزمام الحق ان کا ووٹ تھا کہ امام الحق کو یہ میچ کھیلنا چاہیے حالانکہ جو ہم جس فیرلیس کرکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی سے آپ کے اگریشن ہونی چاہیے تھوڑا سا آپ کا امپیکٹ پلئر آپ کو نظر آنا چاہیے تو اسی لحاظ سے مکی آرٹر اور جو آپ کا فورن کوچز ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جانا چاہیے تو فخر کے ساتھ جانا چاہیے لیکن اس وقت فخر کو صرف دو لوگوں کا جو ووٹ تھا اس وجہ سے نہیں کھیلیتے لیکن اب پھر سوچنا چاہیے ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا شیری بھائی تو میں فخر زمان کو اٹلیسٹ اگلا میچ نہیں کھلانا چاہیے دیکھیں اگر چھتیس رنز سکور کی ہیں امام الحق نے اور ایک میچ پہلے سینچری سکور کی ہے عبداللہ شفیق نے تو انہیں ایک موقع اور ملنا چاہیے اس پیئر کو کم از کم اس کے بعد آپ امپیکٹ پلئر کی جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ شفیق اور امام کو اپرین دوبارہ کرانے چاہیے اسریلیا کی باولنگ کے خلاف بھی کھیلنا چاہیے حالانکہ یہ جو گراؤنڈ ہے تھوڑا چھوٹا گراؤنڈ ہے فخر کے لیے زیادہ آئی ڈی ایل ہے انڈیا کے جتنے بھی گراؤنڈ ہیں ان میں جو چھوٹی بانڈریز شمار ہوتی ہے چند گراؤنڈ کی جو چھوٹی اس میں چننہ سوامی سٹیڈیم بینگلور ہے یہاں پہ آئی سکورنگ میچز ہوتے ہیں دو سو پہ دو سو چیس ہو رہا ہوتا ہے نصیم بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری ٹیمز ہیں وہ ایکسپیرمنٹ کرتی ہیں اور کئی دفعہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے پاس افتقار ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیٹنگ کر لیتے ہیں فاس بولرز کو کہ اگر اللہ نہ کرے آسٹریلیا کے میچ میں ہماری وکٹس گرتی ہیں جلدی تو کیا ہم افتقار کو اوپر کھلا سکتے ہیں میں خیالے افتقار کو اوپر کھلانے کی تو ضرورت دکھائی نہیں دیتی لیکن کچھ ایڈجسمنٹ اگر آپ کر سکتے ہیں تو میرے خیالے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بھی تو آپ کے جو جس کا نمبر ہے اسی پہ کھیلنا چاہیے رزوان نے چار نمبر پہ رنز کیے ہیں بابا رازم کھیلتے ہی تین نمبر پہ ہیں پھر لاسٹ میچ میں وہ اٹلیسٹ اٹلیسٹ شکرے پرچاس کرتے ہیں تو اوپنر میں نے جیسے کہا کہ اٹلیسٹ آسٹریلیا کے میچ میں تو امام کو اور ان کے ساتھ عبداللہ شفیق کو ہی ہونا چاہیے اگر اب صرف ایک میچ کے بعد جو ہے وہ فوراں کم بیک فخر کا نہیں ہو جانا چاہیے اس میچ میں میں سمجھ دوں ہونا چاہیے حالکہ میں آمیر کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں امپیکٹ پلیئر چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراں یہ امپلیمنٹ نہ کیا جائے آسٹریلیا کے میچ میں ان دونوں کو اوپننگ کا چانس دیا جائے